اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سیف ناظرین آج پی ٹی ای کا جلسہ جو ہے ملتوی ہوا نہیں بلکہ کیا گیا جناب آزم سواتی صاحب نے جو کانفرنس کی کہ ہم جلسہ آٹھ سیپتمبر تک ملتوی کرتے ہیں تو آزم سواتی صاحب کی جو ہے ساڑھے سات بجے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بھی یا نہیں اس چیز کا بھی کسی کو نہیں پتا عمران خان صاحب سے جو ہے کوئی ملاقات نہیں ہوئی صرف جو ہے آزم سواتی صاحب جو ہے پہنچے ہیں سینٹرل جیل لیکن وہاں پہ ملاقات نہیں ہوئی اور باہر نکل کے آگئے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں باہر جا کے کہ خان صاحب کا حکم ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم جلسہ ملتوی کر رہے ہیں تو دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان اس پہ جو ہے بہت زیادہ بھرم دکھائی دی ہے اور جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے آزم سواتی کون ہوتے ہیں اور کیسے کانفرنس کر لی اور جو ہے کسی کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا تو کانفرنسیں یہ کیسے ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا کس نے بھیجا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تو کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ جلسہ کس نے ملتوی کیا اور کیسے ہو گیا ہم لوگ تو تیار ہو گیا ہے منصور علی خان جو ہے جرنلسٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو باتیں بھی انہی کی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا وہ ان کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں جو آج کل کانفرنس سے کر رہے ہیں نا کہ جلسے کو ملتوی کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب ہر کسی نے جو ہے اپنے آپ کو ایک پی ٹی آئی کا جو ہے بانی پی ٹی آئی سمجھا ہوا ہے تو بانی پی ٹی آئی صرف ایک ہے اور جو ہے پی ٹی آئی کو چلانے والا بھی وہی ہے باقی کوئی اور نہیں چلا سکتا اور ان لوگوں کی جو ہے ملی بھگت یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئے ہی نہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو منظر عام پر آنے والے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ غرداری کر رہا ہے یا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ غرداری کر رہا ہے تو شاہ محمود قریشی نے اپنی جی جان لگا دیا باقی یہ جو باہر لونڈے لپاڑے بیٹھے ہیں منصور علی خان صاحب کے مطابق یہ ایم این ایز جو پی ٹی آئی کی وجہ سے ووٹ ملے ہیں اور ان کو عزت ملی ہے یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور لوگ جو ہے بلوچستان سے آئے ہوئے تھے کوئٹا سے آئے ہوئے تھے کراچی سے آئے ہوئے تھے رہیم یار خان ملتان اور لاہور ہر جگہ سے جو اسلام آباد پہنچے ہیں کوئی جو ہے اپنے کپڑے بیچ کے نکلا ہے تو کوئی موبائل فون بیچ کے نکلا ہے کوئی جوتی بیچ کے نکلا ہے اور اپنی جیب میں پانچ پانچ ہزار والی ایک جو ہے گتھی نکالی اور جو ہے جو ٹرائولر تھے جو ڈرائیور حضرات تھے ان میں پانچ پانچ ہزار روپے بانٹے علی امین گنڈاپور نے ایک احساس کیا کہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیسے یہاں پر پہنچے ہیں تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ جلسے روزانہ کی ملتوی کرنا اور روزانہ کا جو ہے ملتوی کرنا یہ ڈراما کرنا کہ جلسہ ہو رہا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جلسے ہی ختم ہو گیا ہے تو عوام جو ہے کس حد تک ان کی جو بھی تاثرات ہیں وہ روزانہ آٹھ سپتمبر کو کون آئے گا کون اپنے موبائل بیچ کے آئے گا کون اپنے برطن بیچ کے آئے گا کوئی کپڑے بیچ کے آئے گا ہر روز کسی کے پاس کپڑے پڑے ہیں بیچنے کے لئے کسی کے پاس ہر روز برطن بیچنے کے لئے پڑے ہیں کسی کے پاس ہر روز جوتے بیچنے کے لئے پڑے ہیں تو لوگ ہر روز جو ہے اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے یہ جو ہے آلہ قیادت اور جو ہے بڑے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں طاقتوروں سے ملے ہوئے ہیں اور جو ہے یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی عوام ہے جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے اس کو جو ہے ان کے جو ہے دل کو جو ہے نا چھوٹا کرنے کے لئے روزانہ کی بیسس پہ پی ٹی آئی کو جو ہے ختم کرنے کے ان میں چانسز بہت نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ہیں وہ مایوس ہو کے آخر آنا بند ہو جائیں اسلام آباد میں اور کتنی بار یہ جلسہ ملتوی کر رہے ہیں یہ ہر روز تقریباً تیسری چوتری بار تو ہو رہا ہے تو عام بات نہیں ہے اسلام آباد پہنچنا یہ آپ لوگوں کے لئے اسلام آباد پہنچنا آسان ہے جو پی ٹی آئی کے امن ایس ہیں یا جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت ہے آپ لوگوں کے لئے آسان پاتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہو عوام نہیں پہنچ سکتی تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں دراصل جن کو ہم سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے یہ جو ہے باہر سے لونڈے لپاڑے ہیں اور جل جو ہے یہ بھی لوٹے بن جائیں گے اور یہ بھی باہر چلتے بنیں گے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں